بلاسپور جلے میں ریت اتخانن کا عوید کاروبار کر پر جلہ پرسانسن بنا مخدر سکتا بلاسپور جلے میں ہو رہا ہے عوید اتخانن کرنے والے مافیا کی طرح سے حاوی ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جوکی کانگریس کے جلہ جج اپنے لوگوں کے ساتھ موقع پر پہنچے تو مافیاں دورا انہیں گھیر کر مارنے کی دھنکی دی گئی دراصل بلاسپور سہر میں ارپا ندی سے لمبے سمیہ سے عوید اتخانن کا کھیل چل رہا ہے اور اسی کو لے کا سکروار کو صبح جوکی کانگریس کے جلہ جلے سکرانٹواری اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر سیکلوں کی سنکیامہ عوید اتخانن کرنے والے ڈٹیکٹر لگے ہوئے تھے جب انہوں نے کھران کرنے والے مافیاں کو رکنے کی کوشش کی تو بیت مافیا سانو کھان نے انہیں دھنکی دیتے ہوئے دیکھ لینے کی بات گئی جس کے بعد جوکی کانگریس دلائی جلہ 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 اپنے کارپرساؤں کے ساتھ کھانے دیا پہنچے جہاں انہوں نے ادھکاریوں کو کیاپن سوپ پر توریت کاروائی کرنے کی مانگ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس ارپا کو بلاسپور میں ماں کا درجہ دیا جاتا ہے سہر کے کچھ مافیاں دورا ادھکھنن کر برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں جسے لے کر سہر کی جنتہ کا سمیں سمیں پر آکروز بھی دیکھنے کو ملتا ہے باوجود اس کے بیبھاگی کاروائی ناماتر کی ہوتی ہے اور پھر سے عوید ریت ادھکھنن کرنے والے مافیاں اپنے کام میں سنلگ ہو جاتے ہیں دیکھنے والی بات ہے کہ 36 گڑھ میں عوید ریت خان کرنے کا یا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی عرپا ندی سرد ادھکھنن ہوتا آ رہا ہے کاروائی بھی ناماتر کی ہوتی رہی ہے ریت کا عوید کاروبار پرشاہ سن کو ساتھ لے کر کیا جاتا ہے اور اس عوید کاروبار میں نیچے سے لے کر اوپر تک سبی کا حصہ بنا ہوا رہتا ہے جب ہمان میں سب ننگے ہوں تو کاروائی کرے گا کون سوال جائد ہے یا نازائد لیکن ہے تو سوال ہی عبدالسلام قادری کے ساتھ بلاسپور سے اقبال حق کی ریپورٹ دیکھئے آج سبے ساڑھے پانچ بجے ہمارے پاس خبار آئی کہ جو چنگراج پارا کا پربھات چوک ہے وہاں پہ وہاں کے محلے والے پرشاہ نے پچھلے تین چار دنوں سے لگاتا سو دیڑ سو ٹیکٹر دن رات وہاں سے نکل رہے ہیں سبے دس بجے تک تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ریت گھاٹ ایک عوید ریت گھاٹ بنایا گیا تھا اور وہاں کم سے کا مجھ سمیں سو سے ادھک ٹیکٹر وہاں پہ تھے تو ہمارے دوارہ میڈیا سوچنا دی گئی خنیج ادھکاریوں کو فون کیا گیا پر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ادھکاری فون اٹھانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے تو کسی بھی خنیج ادھکاری نے فون نہیں اٹھایا ہمارے دوارہ تھانے میں بھی فون لگایا گیا پر تھانے میں بھی فون نہیں اٹھایا اس کے بعد ہم لوگ میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو میڈیا کے ساتھیوں کو دیکھ کر جو وہاں ٹیکٹر عوید اتخانن کر رہے تھے وہ بھاگنے لگ گئے اور لگبھب جو سو سے ادھیک ٹیکٹر تھے اس میں سے چالیس پچاس ٹیکٹر وہاں بچے باقی سب بھاگ گیا کئی لوگوں نے اپنا ٹیکٹر وائیں خالی کیا ٹیکٹر چھوڑ کے بھاگ گیا چاروں طرف ان کے گنڈے پھیلے ہوئے تھے میں آپ کو اور یہ بتا دوں کہ وہاں پہ اس عوید اتخانن کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے بیچ بیچ میں کٹیا جہاں گھر کمرے بنایا گئے تھے جہاں پہ ان کے گرگے رکھ کے رات بھر یہ سنچالن کرتے ہیں ہم لوگوں نے جب وہاں دبیش دی تو وہاں پہ ان کے گنڈے کھٹے ہو گئے اور ان میں سے ایک گنڈا جو ان کا بتیندر کر رہا تھا ان کا لیڈر تھا اس نے اپنا نام سومو خان بتایا چانو خان بتایا اس نے کہا کہ ہم کو مارنے کی دھمکی بھی دی پترکاروں کے ساتھ آئے اس لئے بچ گئے ہیں تو یہاں سے واپس نہیں جا پاتے خیر ہم بعد میں باہر دیکھ لیں گے کافی دھمکیاں دینے کے بعد ان لوگوں نے اپنی گاڑیاں وہاں سے نکلوائیں کیونکہ ہمارے پاس پولیس پروڈکشن نہیں تھا اس لئے ہم گاڑی روک نہیں سکتے تھے پر جب یہ چیز اس پشت ہے جو عوید اتخنان کر رہے ہیں ان کے گرگے وہاں پر ہیں ان کا نام ہمارے پاس ہے عوید اتخنان ہو رہا ہے اس کی پوری کلپس میڈیا میں چل رہی ہے تو آج ہم لوگ اسی تاریتم میں یہاں پہ کھنی جدی کاری کو گیاپن دینے آئے تھے وہ بھی پندرہ تاریخ سے جیسا کی سر ویدت ہے پندرہ تاریخ سے جو ریت کا اتخنان ہے وہ پرتبندت ہو جائے گا اس لئے عوید روپ میں بھنداران اور اتخنان بلاسپور سے لے کے کوٹا تک جاری ہے تو ہم لوگوں نے نیابگت بھی کر آیا اور یہ چیز بھی کہی ہے کہ ہم اپنے اس طرح پر جہاں ہمیں سوچنا ملے گی ہم اپنی ٹیم کے ساتھ دبیش دیں گے اور اس ارپا کا جو دوہن ہو رہا ہے اس کو ہم روکیں گے کیا آشواسن ملا عدیکاریوں سے عدیکاریوں نے آشواسن دیا کہ اس اور پورا دھیان دیا جائے گا کرواہی کی جائے گی پندرہ تاریخ سے پہلے جو اس طریقے کا عدد کنان ہو رہا ہے اس کو روکنے کی اور طریق کرواہی کرنے کا آشواسن تو دیا ہے لیکن امید کم